حسن بھائی آپ کے یہاں تصویریں بڑی لگیں گے ہیں تصویریں بنیادی طور پر ماضی پرست آدمی ہیں اس میں یہ یادیں ہوتی ہیں تصویریں اور کیا ہونے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کے دو لوگوں لگے ہوئے ہیں یہ تو چورہا جو ہے جو آج بھی جنگ میں جو چھپتا ہے یہ بادبان ہے میں ایک زمانے میں اللہ انہیں ذریعے کے رحمت کرے جعوید رحمان صاحب کے نا ان کی زد تھی کہ میں اس کے لیے لکھوں اخبار جہاں کے لیے تو کراچی میں سمندر کی نسبت سے پھر اس کولم کا عنوان میں نے رکھا تھا بادبان یہ سٹیچو بھی بڑے آپ نے کٹھے کی ہوئے ہیں ہاں یہ گوتنم بھت کا یہ وہ یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ یہ وہ کوئی بھت اور فلانا یہ مکانہ بات ہے آپ بوجا کرو تو پھر وہ بھت بنتا ہے ادروائز مجسمہ ہے میرے لیے کڑھونے ہیں ڈیکوریشن پیسز ہیں یہ اوپر کسی اخبار میں چھپا تھا لائلپور نے جو نا ہم بڑے لوگ مشاہیر یا جو بھی کہلیں تو میں اچھا میں نے اتفاق سے میری اپنی تصویر پر نظر پڑی تو میں نے گا یا باقی تو ڈھنکے بندے ہیں مجھے انہوں نے کسی پھٹ کر دیا میں حبیب جالب ہے میں ہوں ڈاکٹر عبدالسلام لبل پرائز تو زیاء مہیودین بھگت سنگھ سر یہ ساری بلیکن وائیڈ تصویر ہیں بہت پرانی ہیں یہ بہت پرانی ہیں وہ تو خیر پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے وہ میرے فادر کی ہے یہ ایف سی کالج میں تھے گریجویشن بغیرہ گرے تھے وہ میری ہے پچار چھے مہینے کی ایج کی اس کے بعد ہے اس کے بعد یہ میری پہلی برسٹے کی تصویر ہے یہ میرے والد اور والدہ اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی گود میں میں ہوں اور یہ پپو یہ میری چھڑی کلاس کی یہ یونیورسٹی ڈیس کی یہ بھی یونیورسٹی ڈیس کی یہ دھنک کے فاقوں کے زمانے کی یہ ایس سلمان ہے پاکستان کے ٹاپ کے ڈیریکٹر تھے ان کے گھار آئے ہوئے تھے شت روگن سینہ یہ بھی اسی زمانے کی ہے میں نے ایک فلم کے گانے لکھے تھے یہ سینٹر میں ہے نور جہاں لیفٹ پہ ہے بابا چشتی بہت خوبصورت بہت عالی شان میزک ڈیریکٹر تھا یہ بینظیر بھٹو یہ بھی بینظیر بھٹو جنرل ٹکا بغیرہ یہ جہاں گیر بدر مرہوم کے دھر کی ہے یہ ملک میراز خالد صاحب کے ساتھ سر یہ کالے کال کیا ہے یہ کالے کال میری کتاب ہے اس کے تین چار ایڈیشنز آ چکے ہیں یہ میرے داداں ہیں رائٹ پہ مگڑی والے ہاں ان کی تو ڈیتھ کو بھی ستر سے زیادہ سال ہو گئے ہیں یہ میرے والد ہیں یہ میری تصویر ہیں یہ تینوں بچوں کی سب سے پیچھے بیٹی ہے محمدہ حاتم ہے اور نیچے حاشم ہے سر آپ نے بیسمنٹ میں بھی پودے ہوگائے ہوئے ہیں ہاں آپ نے بیلی پوروالا گھر دیکھا وہاں تو پورا زم ہوتا تھا تو یہاں کبوتر شبوتر رکھے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے گرین لی ادھر ویس تو بیسمنٹ میں میرا خیال ہے رہنا مشکل ہو جائے بہت مشکل ہے تو یہ تین طرف ہیں یہ اس طرح کے نا سنکن اریہ سے سر یہ آپ نے ہنٹر بھی رکھے ہوئے ہیں تلواریں بھی رکھی ہوئی ہیں کیا کوئی جنگ جو آنا کردار کی رہا ہے نہیں جنگ جو آنا نہیں یہ میں نے وہ جو لال قلعہ نہیں آگرا یہ اس کے اس کے باہر یہ بکتے ہیں یہ جو دوسری ہے یہ تلوار مجھے ملک محرانش خالد صاحب نے ہے اللہ غریقہ نحمت کرے میرے گولڈ کی تلگتی ہے نہیں اس کی نیام گولڈ کی ہے تلوار تو جی ہوتی ہے تو یہ میرے پاس کچھ سکھ دوست تشریف لائے تھے ایس پنجاب سے یہ یہ انہوں نے گفٹ کی تھی مجھے چونکہ شوق ہے اس طرح کی چیزوں کا یہ تصویریں ہیں سر اے بیلی پور بچے ما شا اللہ ہاتم نے دیکھیا ہے نا اے بیلی پور والے کارچے ہاتم کدھر ہے اے بیٹی دا پہلے دن دا سکول دا اور ما شا اللہ ماسٹرز کر چکی ہے یہ پہلا دن ہے سکول کا محمدہ کا یہ میں مری بائی شب سکول چھوڑنے جا رہا تھے تو یہ ہے دونوں بھائیوں کا بلکل ہی پدے پدے سے ہیں یہ محمدہ کی بچمن کی تصویر ہے یہ بیلی پور والے ہیں گھر کی تصویر ہے تینوں بچوں کی حسن بھائی ناشتہ آپ اخبار پڑھنے سے پہلے کرتے ہیں کے بعد میں شاڑے بارہ ایک برنچ ہی ہوتا ہے میں چکے ون میل اڈے بہت ہلکا پھلکا کبھی کبار اس طرح کم میں کم از کم نہیں کرتا یہاں تھوڑا سا ڈرائی پروٹ ایک آت گلاس دودھ دائی کا مکشر ایک بوائل ڈیک 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 ڈڈ میں اس سے آگے نہیں محمدہ بیٹا آپ نے مسکوم کی ڈگری مکمل کر دی ہے انٹرنشپ آپ نے آئی ایس پی آر سے کی ہے کیسا تجربہ رہا ایم افی تاک اباؤ یونیورسٹی تو دیفنیٹلی وہاں پہ میڈیا سے ریلیٹڈ لرننگ زیادہ تھی پراکٹیکالیٹی وائز ہو یا تھیریکل وائز ہو اور جانا تک رہگی بات آئی ایس پی آر کے انٹرنشپ کی تو وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایکسپورجر تھا میڈیا کی تعلیم آپ بابا کی لگسی کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں؟ ایک تو وہ چیز بھی ہو گئی بات پرسنلی ایٹ پوز می اون انٹرسٹ کیا بننا چاہتے ہیں؟ رائٹر پلس ابھی ایم پرپیرنگ فر سیبل سرس اگزام اتنے خوب رو ہیں، سمارٹ ہیں، کیا کوئی ہیرو ہیرو بننے کا ارادہ ہے؟ نہیں نہیں سارے کہتے ہیں میں انہی پہ گیا ہوں جب یہ تھوڑے سے جوان تھے وہ تو نہیں بنے نا ہیرو اب دھوڑے سے جوان تھے کیا ارادے کیا ہیں آپ کے؟ سی ایس ایسی کرنا آشیم یار سنا ہے آپ نے اپنے روم کو جو ہے وہ لبارٹری بنا رکھا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں، مرسی اچھا نکتا ہے اسے کام گے تو کیا وہ کھاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں آپ؟ میں سٹریمنگ اور افتماسٹ رہتے ہیں آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے؟ میرے فیوریٹ سبجیکٹ ایک یہ ایسا ہے، انگلہ چاہتے ہیں یہ کامن چیزی سارے بچوں میں سارے لکھنا چاہتے ہیں اللہ کا کرم ہے ایل بی دا ہائپیسٹ فادر ابنے شہرہ آجو یار آب مہم آس راولیکم آس راولیکم آس راولیکم آس راولیکم گھر میں حکمرانی کس کی ہے آپ کے گھر میں جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹر شیپٹ میکسی ہے جمہوریت بھی ہے اور ڈکٹیٹر شیپٹ اوورال حکمرانی کس کی ہے وہ تو حکمران کی ہے وہ تو حکمران کی ہے وہ تو پریزیڈنٹ ہے نا پریزیڈنٹ کا ہمیں پتہ ان کے پاس جو افتیارات ہوتے ہیں آپ کی بڑی آئیڈیل لائف ہے نہ آپ کی ساس ہے نہ سوسر نہ نند ہے نہ دیورانی نہ جٹھانی دیورانی میری ہے لیکن وہ تو خیر تھوٹی لیکن ان سب کی ضرورت نہیں ہے ساری کساری در سے پوری ہوتی ہے سارے کریکٹر کر لیتے ہیں پورے سب ادا کرتے ہیں حسن بھائی بڑے سخت مزاج کی ہیں تو گزارہ کیسے کر لیا آپ نے سمجھ لیا ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں آگیا یہ ریموٹ ایجاد کیسے کیا ہے وہ دیکھ دیکھ سمجھ میں آتا ہے کہاں وہاں سے کدر کدر کیسے گیا کون کون سا بٹن نم آنا ہے لیکن سمجھ آگیا کون کتی نم آیا ہے مہت 25 سا 30 سال کی محنت ہے ابتدا میں تو بڑی مشکلات پیش آئی ہوں بھی بلکہ ابتدا میں بہتر تھے فیک سے زارے بات انہوں نے شاید سمجھا کہ یہ نئے نہیں ہیں خاتون تو ان کو تابع نہ کیا جائے پریشان نہ کیا جائے حسن بھائی بسا کے مار دیو تسی حسن بھائی آپ بڑے نفاست پسند ہیں جہاں چیز پڑی ہوتی ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ادھر نہ ہو کیا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور اس میں نفاست پسند ہی نہیں میرا خیال ہے کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کائنات کا یونیورس کا بہیوئر جانتا ہے یہاں ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر ہے سورج نے طلوع ہونا ہے غروب ہونا ہے اب خرموں سالوں میں سورج اگر ایک دن ہی کہہ دیکھ اپتا میں درہ چھٹی پر جا رہا ہوں ترم برم ہو جائے گی نا کائنات ٹھیک ہے زندگی سوائے ڈسپلنٹ کے میرے نزدی کچھ بھی نہیں ہے دیکھو ایک چھوڑی تھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کے لئے بھی ہے یہ قابل گوھر کہ انسان کی اگر آنکھ وان فورتھ اپن انچ او پر نیچے ہو جائے ہونٹ وان سکس اپن انچ ادر ادر ہو جائے تو مالن مینرو بھی کیا لگے گی وہ چیرہ ڈھراؤنا ہو جائے گا آپ بیسمنٹ کے مکین ہیں کیا بیسمنٹ میں رہنے سے کچھ خاص قسم کی پیلنگز آتی ہیں یہ قبر میں جانے کی تیاری ہے بیسمنٹ ہے یہ اہم ہی رہرسل سمجھ لیا ٹھیک ہے دوسرا یہ ایک پورا سراریت سی ہے میں ویسے بھی خلوت پسند آدمی ہوں تو ٹیلی ہوں اس لیے میں بہت زیادہ چند قریبی دوست جن سے پیار محبت ہو میری فیملی ہے ادھر بائیز میں آپ کو پتا ہے میں سوشلائز نہیں کرتا ہوں ملتا نہیں ہوں آتا جاتا نہیں ہوں ایک چھوڑی تھی دنیا ہے اس میں میں مری کتابیں دوبارہ یہ درخت میری ہاتھ کے لگے ہوں سارے درخت میری ہاتھ کے لگے ہوں سارے درخت میری ہاتھ کے لگے یہ اس طرح ایک زمانے میں آپ کو یہ کلچری ختم ہو گیا یہ دو سا سال جب میں نے خرید آئے تو دو سا سال پرانا دوست ہو گیا موسیقی 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 خواب بنیادی طور پر ان کی تکمیل پاکستان کا خواب ہی دیکھا تھا نا آپ نے ٹھیک ہے یہ اسی طرح کا خواب ہے کافیت تک یہ کیا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے بڑا خواب دیکھنا ضرور خواب ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن خوابوں کو چیز کرنا ان کو حقیقت میں تبدیل کرنا وہ چیلنج ہوتا ہے شہر کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں کیا فرق ہے میرے اندر بنیادی طور پر ایک پینڈو اور دہکانی آدمی ہے یہ میرے لیے مٹی خوشبو پودے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک 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 پودا میرے ہاتھ کا بلکہ میں اور زیاہ ایون اثر اس زمانے میں اور چند دوست ساتھ پاگلوں کی طرح میں روزے کے ساتھ شدید گرمی میں یہاں پلانٹیشن کیا کرتا ہوں انومیشن کے لیے کوئی خاص قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں نہیں اس میں فکری طور پر آزاد ہونا بہت ضروری ہے یہاں تو سوال کرنا جرم ہے قدم قدم پہ کبھی ملک کی سلامتی خطرے میں کبھی آپ کے اسلام کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے یہاں تو کوئی کمینیکیٹ کر ہی نہیں سکتا زمانہ ہے کمینیکیشن کا اور وہ گناہ عظیم ہے اس ملک میں آپ نے کیمنوکیٹر کی بات کی آج کے کیمنوکیٹر کی بھی کوئی پوچھ پوچھ ہوگی نہیں بات سنیں امام غزالی سے منصوب ہے کال کے لوگوں کو ہنر دو اگر ہنر نہیں ہوگا وہ دین کو بیچیں گے تو کمینیکیشن دنیا آج کی دنیا ہے ہی کمینیکیشن اور گناہ و ثواب کی جو تبدیلی کی بات ہم کر رہے تھے نا کہ گناہ بھی بدل گئے ہیں آج کے اور ثواب بھی کمینیکیٹر کی ذمہ داری بہت زمین ہے میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میرے پر کروڑ بار لانت ہو چونکہ میرا جھوٹ اب دو چار دس پچاس سو ہزار لاکھ پہ نہیں کرونل تک پہنچ گئے ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا آج آپ کی بات سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے گناہ اور آج کے ثواب بھی بدل گئے ہوں گے بلکل بدل گئے ہم بے خیالی میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں مران خان سے آپ کا بڑا ذاتی قسم کا تعلق رہا ہے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے یہ میں کئی دفعہ میں چینلز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ نہ میں اس کا دوست ہوں نہ وہ میرا دوست ہے اس کا ٹائپ ہی نہیں ہے اچھا دوسری طرف اتفاق ہی ہے میرا بھی ٹائپ نہیں ہے آپ کے میرے تعلقوں بیس بائیس سال ہو گئے ہیں ادھر اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ادھر اس سے بھی زیادہ میں لوگوں میں مکس اپ ہوتا ہی نہیں میں نئے دوست بناتا ہی نہیں حسن بھائی آپ نے زندگی کے جو خواب دیکھے تھے کیا ان کی تبیر مل گئی یا بھی کوئی حسرت باقی ہے نہیں میں سچی آپ کو بات بتاؤں میں نے کوئی زندگی میں لمبے چوڑے خواب دیکھے نہیں میرا کوئی امبیشن لمبا چوڑا تھا زندگی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ خواب شاہب خواب شاہب کوئی نہیں لمبے چوڑے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں نسار ناسک مرہوم کا وہ کہتا ہے کہ دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دو لبیں ایک وہ پیاری سی لڑکی ایک وہ چھوٹا سا گھر یہ ہے میرے جیسے ایک عام آدمی کا یہ ایک کمفٹیبل خوبصورت زندگی ہو اور ایک خواہش کی تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے میری تحریر کے حوالے سے جانا جائے آج پوری دنیا آپ کو جانتی ہے تو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن کوئی خاص بات نہیں میری تو کوئی تعریف میں اگر دوسرا جمعہ بولا ہے مجھے گھٹن محسوس دونی شروع ہو جاتی مجھے گھٹن مجھے گھٹن مجھے گھٹن مجھے گھٹن